ہلو ایبریون ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مزیدار سی بریانی کی رسپی یہ بنانا بھی بہت آسان ہے اور بہت جلدی بھی بن جاتی ہے آج میں بریانی بنانے کے لیے مٹن خیمے کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو سیم سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے چکن خیمے سے بھی یہ بریانی بنا سکتے ہیں مٹن خیمے کی بریانی بنائیں گے تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا بنیزبت چکن خیمے کے خیمہ کو یوس کرتے ہوئے اگر بریانی بنائیں گے تو اسے پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں خیمہ تو بہت جلدی گل جاتا ہے اگر آپ چکن کا خیمہ یوس کرتے ہوئے بریانی بنائیں گے تو اس سے بھی کم ٹائم میں مزیدار سی بریانی بنا سکتے ہیں آج بریانی بنانے کے لیے میں 300 گرام مٹن خیمے کا یوس کر رہی ہوں اسی حساب سے اس میں مسالوں کو بتاؤں گی آپ اگر خیمہ کم یا پھر زیادہ کر رہے ہیں تو مسالوں کی کونٹیٹی بھی اسی حساب سے کم یا پھر زیادہ کر دیجئے خیمے کو میں نے اچھے سے دھوڑ لیا ہے دھونے کے بعد اسے چھنی میں دال کے رکھ دیا ہے تاکہ اس میں کا جو بھی پانی ہوں وہ سارا نکل جائیں اچھا بریانی بنانے کے لیے جب بھی آپ خیمہ لیں گے تو کوشش کیجئے گا کہ یہ ہاتھ سے بنایا ہوا خیمہ ہی ہو اگر مشین سے نکالا ہوا خیمہ ہوگا تو وہ بہت ہی بارک ہوگا تو اس کا ذائقہ بہت بڑیا نہیں رہے گا لیکن پھر بھی آپ بنا سکتے ہیں اس سے بھی لیکن ہاتھ سے بنایا ہوا خیمہ ہی بیشت رہے گا چلیے اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایٹ کر لیں گے حضب ضرورت نمک دالیں گے اب دالتے ہیں ون فوٹ ٹی سپون ہلدی پاورڈر لال میرچ پاورڈر بھی دالیں گے حضب ضرورت اب دالتے ہیں ون فوٹ ٹی سپون ہومیڈ گرم مسالہ پاورڈر ون آئینڈ ہاف ٹی سپون دالیں گے گارلک اور جنجر کا پیسٹ حضب ضرورت فائن لی چوب گرین چلیز دالیں گے اگر آپ لال میرچ نہیں دال رہے ہوں تو گرین چلیز کی کوانٹیٹی زیادہ دال سکتے ہیں یا پھر گرین چلیز نہیں دال رہے ہوں تو لال میرچ پاورڈر ہی زیادہ دال سکتے ہیں اب اس میں ایٹ کریں گے بارک کٹا ہوا پودینہ اور ہری دھنیا چلیے ساتھ میں دالیں گے حضب ضرورت لیمن جوز لیمن جوز اس میں ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں یہ تو اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب اس میں دالتے ہیں چنہ دال چنہ دال کو میں نے تین گھنٹے پہلے نمک والے پانی میں دال کر بھیگا کے رکھ دیا تھا کم سے کم چنہ دال کو تین گھنٹے بھیگانا بہت ضروری ہے اگر آپ دال کو نہیں بھیگائے ہو تو اسے ہلکے سے گلا کر اس میں ملائیے اگر آپ چنہ دال بینا دالے ہی خیمہ بریانی بنانا چاہو تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں چنہ دال دالنے کی وجہ سے بریانی کا ذائقہ بڑھ جائے گا اگر آپ نہیں دالنا چاہو تو سکپ کر سکتے ہیں تری ٹیبل سپون چنہ دال کو اچھے سے دھونے کے بعد تین گھنٹے نمک پانی میں بھیگانے کے بعد میں اس میں دال رہے ہوں چنہ دال کی قوانٹیٹی آپ کم یا پھر زیادہ کر سکتے ہیں چنہ دال دالنے کے بعد اب اس میں دہی دالیں گے دہی میں یوز کر رہے ہوں 150 گرام اگر دہی بلکل فریش ہو تو دہی کی قوانٹیٹی اس میں زیادہ بھی دال سکتے ہیں لیکن دہی اگر سے کھٹا ہو تو دہی کی قوانٹیٹی کو کم کر دیجئے دہی اس میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد کم سے کم اسے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو دو گھنٹے بھی اسے چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو تو ساتھ ہی اسے بنا سکتے ہیں لیکن ایک گھنٹے چھوڑیں گے تو آپ کو ریزلٹ بڑیاں ملے گا اگر سے آپ چکن کا خیمے کو یوز کرتے ہوئے بریانی بنا رہے ہوں تو اسے زیادہ دیر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی اسے آپ ساتھ ہی بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ تو اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اس میں ہم کچھ کھڑے مسالے ایٹ کر لیں گے دیکھیں بلکل تھوڑا سا ڈالیں گے سٹار اینیس اس میں بہت سٹرانگ فلیور ہوتا ہے تو اس لئے میں تھوڑا ڈال رہی ہوں اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں ڈالنا چاہو تو ڈال سکتے ہیں سٹار اینیس سے بریانی میں بڑیہ سے فلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ڈالیے نہیں تو سکپ کر سکتے ہیں ساتھ میں ڈالیں گے ایک بے لیف اس کے بعد ڈالیں گے دو ہری الائچی اب ڈالتے ہیں دو لانگ خیمے کی کونٹیٹی کے حساب سے اس میں ڈالے ہوئے مسائلوں کو آپ کم یا پھر زیادہ کر سکتے ہیں اب ڈالیں گے ون فوٹ ٹی سپون شازیرہ کھڑے مسائلے ڈالنے کے بعد آپ ڈالتے ہیں تلی ہوئی پیاز جیسے کہ آپ جانتے ہیں بریانی کے لیے آنین کو کیسے فری کرتے ہیں بس میں پہلے سے ہی آنین کو فری کر رکھے تھی اسی آنین کو اس میں میں ڈال رہی ہوں خیمے کی کوانٹیٹی کے حساب سے تقریباً دو میڈیم سیس کی آنین میں نے اس میں ڈالا ہے آنین ڈالنے کے بعد آپ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون دیسی گھی اگر آپ دیسی گھی نہیں ڈالنا چاہو تو ریفائنڈ آئل بھی ڈال سکتے ہیں سارے سپیس اس میں ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے زیادہ تر بریانی میں کوکر میں ہی بناتی ہوں تو آج بھی میں اسے کوکر میں ہی بناوں گی تو اسے میں کوکر میں شفٹ کر لوں گی آپ جس میں بھی بریانی بنانا چاہتے ہوں اس برتن میں اسے شفٹ کر دیجئے آج ہم خیمے کو پکائیں گے نہیں دم کی بریانی بنائیں گے تو اسے ہم کچھا ہی رکھیں گے اگر آپ پکے خیمے کی بریانی بنانا چاہتے ہوں تو اسے 50% تک پکانے کے بعد ہی اس میں چاول ڈالیے لیکن آج میں کچھے خیمے کی بریانی ہی بنا رہی ہوں دیکھیں اسے تو میں نے ککر میں شفٹ کر لیا ہے تو ایک بار اسے اچھے سے مکس کر اس طریقے سے لیول کر لیں گے یہ خیمہ رشت کرتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے باسمتی رائس کو بھی اچھے سے دھونے کے بعد اسے میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پانی میں بھیگا کے رکھ دیا ہے میں نے گیا پانی بھی رکھ دیا ہے رائس پکانے کے لیے دیکھئے پانی بھی اچھے سے بیل ہو رہا ہے تو اس میں ہم کچھ کھڑے مسالے آٹ کریں ہری دھنیا آچھا ہے تو منٹ لیوز اور گرین چلی لیوز بھی اس میں ڈال سکتے ہیں سارے کھڑے مسالے اس میں ڈالنے کے بعد آپ ڈالیں گے نمک میرے کچھ ویور جاننا چاہتے ہیں جب وہ بریانی بناتے ہیں تو ان کے رائس میں نمک کی کم ہو جاتی ہے رائس درنے کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہلکا سا یہ کھارا ہونا چاہیے تاکہ اس کا نمک چاول یعنی رائس اچھے سے اپزورپ کر لیں جب ہم اس پانی کو ٹیسٹ کر دیکھیں گے تو اس پانی کا ٹیسٹ ہلکا سا کھارا گی اس بات کا آپ ضرور خیال رکھ اگر دہی اور آنین کی کوانٹیٹی زیادہ دالیں گے تو بریانی میں مسالہ زیادہ ہو جائے گا اس لئے رائس اور مٹن کی کوانٹیٹی پہ اس کے مسالے ڈپینڈ کرتے ہیں اگر آپ مٹن اور رائس کی کوانٹیٹی زیادہ ڈال ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں گے اگر یہ ہلکا سے کھارا ہو تو اس میں نمک ڈالنی کی ضرورت نہیں ہوگی اگر اس میں نمک کی کوانٹیٹی کم یعنی یہ بلکل ٹھیک ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کھارا بلکل بھی نہیں ہے تو میں اس میں ہاف ٹی سپن نمک اور ایڈ کروں گی اسے مکس کرتے ہوئے تقریبا ایٹی پرسنٹ تک پکا لیں گے آج ہم خیمہ بریانی بنا رہے ہیں تو رائس کو بہت کچھا رکھنے کی تو ضرورت نہیں ہوگی یہ دم پہ گل جائے گا جیسے کہ خیمہ جلدی پک جاتا ہے تو چامل کو پک نے کے لئے بھی زیادہ ٹیم نہیں لگے گا آپ کے ساتھ میں نے بریانی کی ریسپیز شیئر کیا ہے نہیں دیکھئے ہوں تو اسے آئی بٹن سے چیک کر سکتے ہیں مزیدار سی مٹن بریانی چکن بریانی تو اسے آپ کو 90% تک پک پک بریانی کا ریسپیز ہم جب بھی پک دو بات کا ضرور خیال رکھئے پہلا تو پانی کو اچھے سے بیلڈ ہونے کے بعد ہی ہمیں اس میں ریس دالنا ہوگا اور دوسرا اسے ہمیں ہائی فلم پر ہی پک بریانی کا ریسپیز در پکا لیں گے اس طریقے سے آپ اس چیک کر سکتے ہیں دیکھئے تخریبا یہ 80% تک پک چکا ہے اس طریقے سے ہم پریس کر کے چیک کر سکتے ہیں چلیے ہم اس میں ایک لیر بچھائیں گے پہلی لیر اس میں 80% پکا کے دالنے کا ریزن یہ ہے کہ میں ککر میں بنا رہی ہوں اس میں رائز بہت جلدی پک جاتا ہے تو اس لیے میں پہلے تھوڑا سا کچھا رائز ہی اس میں ڈالوں گی اگر آپ کوئی بھی بگونا کڑائی یا پھر لگن میں بریانی بنا رہی ہوں تو اس 85% پکانے کے بعد اس میں ڈال لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا بیش ڈالیں گے دیکھئے اب تقریباً 85% تک پک چکا ہے دیکھئے پریس کرنے پر یہ ٹوٹ رہا ہے اب ہم اس پر سارے رائز کو ڈال دیں گے اب میں نے گیاس کی فلیم کو بن نہیں کیا ہے اس طریقے سے اس کے اوپر میں لیئرز ڈالتی رہوں گی اور اوپر کی لیئر آنے تک 90% تک رائز اچھے سے کھو جائے گا آپ چاہے تو پہلے رائز کو چھنی میں نکال لیجئے اس کے بعد اس میں ڈال دیجئے دیکھئے اس طریقے سے چکر کے دیکھ لیں گے رائز تقریباً 90% تک پک چکا ہے تو میں نے گیس کی فلم بن کر دیا ہے اس طریقے سے سارے رائز کو کھیمے کے اوپر بچھا دیں گے اس طریقے سے تھوڑا سا پانی نکال کر رکھ لیں گے اسے ہمیں بریانی میں دالنا ہے پانی ہم بعد میں یوز کریں گے اس کے دالنے دو ریزن پہلا تو کھیمے میں اور دہی میں پانی کی کونٹیٹی بہت کم تھی اس لئے میں اس پانی کو ڈال رہی ہوں دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم کچھے مٹن چکن یا پھر کھیمے کو یوز کرتے ہوئے بریانی بنائیں گے تو یہ گرم پانی دالنے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بلکل تھنڈا ہوتا ہے تو یہ گرم پانی دالنے کی وجہ سے اس میں ہلکی سی گرم ہٹ آ جاتی ہے چلی اب ہم اس میں ڈالتے ہیں 1 ٹی سپون دیسی گھی اگر آپ پکے مٹن چکن یا پھر بریانی بنا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے بعد کٹی ہوئی ہری میرچ ہری دھنیا اور منٹ لیوز بھی اس میں ڈالیں گے چمچ کو میں نے اس طریقے سے تھوڑی در چھوڑ دیا ہے تاکہ چاول کی گرمی سے چمچ پہ لگا ہوا گھی بھی نکل جائے گا تلی ہوئی پیاز ڈالنے کے بعد آپ ڈالتے ہیں فوڈ کلر آپ جو بھی کلر ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں یہ لو ریڈ یا پھر آرنج کوئی بھی ایک کلر ڈال سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے آپ دو سے تین کلر بھی ڈال سکتے ہیں چلئے اب اسے ہم کور کریں گے ایک پھر لانے تک ہائی فلم پر رکھیں گے اس کے بعد گیس کی فلم کو لو کر کے کم سے کم دس منٹ تک اسے لو فلم پر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم گیس کی فلم بن کر کے سٹیم نکرنے کا ویٹ کریں گے اگر آپ چکن کے خیمے کو یوز کرتے ہوئے بریانی بنا رہے ہوں تو اسے لو فلم پر کم سے کم 5 سے 6 منٹ رکھ گیس کی فلم کو بن کر دیجئے گیس کی فلم نکرنے کے بعد اسے آپ سوب کر سکتے ہیں بریانی دم ہونے تک اس کے ساتھ کھانے کے لیے ہم رائتہ بھی دال کے رائتہ بناؤں گی یہ رائتہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اسے بھی آپ ضرور کر سکتے ہیں اس میں ویجیٹیبلز اور دہی کی کونٹیٹی آپ کو جتنا بھی پسند ہو رکھ سکتے ہیں کم بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں رائتہ بنانے کے لئے ہم لیں گے بلکل فریش دہی اس میں ڈالیں گے ہز بھی ضرور نمک اب اس میں ڈالتے ہیں شریڈ کیارٹ آپ چاہے تو کیارٹ کو فائن لی چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کھیرہ آولیبل ہو تو اسے بھی آپ شریڈ کر کے دال سکتے ہیں finely chopped tomatoes ڈالیں گے اب ڈالتے ہیں finely chopped mint and coriander leaves ہز پہ ضرور ڈالیں finely chopped green chilies اب اس میں ڈالتے ہیں finely chopped onions onions ڈالنے کے بعد اسے اچھے س mix کر لیں دیکھ بلکل simple طریقے سے ہمارا رائتہ تیار ہو گیا ہے اس سے آپ یا پھر خالی بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں دیکھ رائتہ تو ہمارا بن گیا ہے ککر کی سٹیم بھی نکل گئی ہے تو چلی اب بریانی کو چیک کر لیں گے دیکھ ککر کی سٹیم نکل گئی ہے تو میں ساتھ ہی اس کی لڈ نکال رہی ہوں اگر آپ اس سے تقریبا دس سے پندرہ منٹ تک ککر میں اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے تو آپ کا رائس بلکل کھلا کھلا ملے گا اور سارے فلیورز رائس اچھے سے افزوب کر لے گا اب میں اسے بلکل گرم ہی نکال رہی ہوں دیکھ کم سے کم ٹیم میں ہماری کامنٹس میں لکھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اسی طریقے سے آپ میرے ویڈیوز دیکھتے رہیے اور بینا سکپ کیے اند تک ضرور دیکھئے اگر کوئی بھی ایک بھی سٹیپ آپ سکپ کر دیں گے تو آپ کو ریزلٹ اس طریقے کا نہیں ملے گا اس لیے میرے ویڈیوز کو اند تک ضرور دیکھئے آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے اگر پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ساتھ میں فیاملی اور فرنس کو بھی شیئر کر دیجئے بل بٹن بھی ضرور پس کیجئے تاکہ اس طریقے کے مزیدار سی رسپی آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں اگر آپ بینہ سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہوں تو آپ بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ تک بھی میرے مزیدار سی رسپی آسانی سے پہنچ جائیں آپ بھی اس طریقے کے مزیدار سی رسپی آسانی سے بنا سکیں چلیے پھر ملتے ہیں کوئی مزیدار سی رسپی کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت بائی بائی